ان کے وسال سے کئی لذتوں کا ستم لیے جو سمندروں کے فسو میں ہے چلا آ رہا ہوں سمندروں کی مہک لیے وہ تھپک لیے جو سمندروں کی نصیم میں ہے ہزار رنگ سے خوابہائے خنک لیے چلا آ رہا ہوں سمندروں کا نمک لیے جب اس شاعر نے اپنے منفرد انداز اور گہرے مشاہدے کا نمک مردو شاعری کے پکوان میں ملایا اس کا ذائقہ اور نکھر گیا ایسے ان سے آپ کا غائبانہ تعرف کسی محفل میں ہو چکا ہے یہ اور بات ہے کہ بعض نمک خار سمندری نمک کو پسند نہیں کرتے جوش صاحب سے جب ان کی شاعری کے بارے میں سوال کیا گیا تو کہنے لگے مو نہ کھلواو میرا دوست ہے سمندروں کی وسال سے ہم تک پہنچنے والے شاعر بہت بڑے شاعر میرے محترم جناب نون میم راشد راشد صاحب آپ کی ایک بات میرے دل کو ٹن کر کے لگی اور وہ یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ ایک زمانے میں آدمی کتابوں کی کمی کی وجہ سے جائل رہ جاتا تھا اور آج کل کتابوں کی کسرت کی وجہ سے جائل رہتا ہے تو یہ جہالت کا احساس مٹانے کی کوئی صورت ہے جہالت کو دور کرنے کے میرا خیال ہے کہ ہم نے اور کئی ضرائع تلاش کرنے ہیں یہ ٹیلی ویژن ایک دوریا ہے ریڈیو دوسرا دوریا ہے اب پیچھے ریڈیا ہے ٹیلی ویژن ساتھ ایک ہی صورت ہے کہ اب ہم کتابوں پہ انحساس شاید ظاہر ہے کہ کم کریں گے اور ان ذرائع پہ جو علم غصت پیدا کرتے ہیں اور جو زیادہ پاپولر زیادہ حردل عزیز یا عام آدمی تک زیادہ پہنچ سکتے ہیں ریڈیو اور ٹیلی ویژن اور اس طرح کی ادارے جوے وہ تو کسی صورت میں بھی کمی پوری نہیں کرتے ہیں کتاب کا یہ بدل نہیں ہو سکتے کتاب کا یہ بدل نہیں ہو سکتے یہ میں جانتا ہوں لیکن ان کی اس کمی کو پورا کرنے کے لیے ایک حد تک بڑی حد تک بلکہ مفید صورت ثابت ہو سکتے ہیں ایسا آپ نے یہ جو حروف تحجی ملا رکھے ہیں اپنے نام کے ساتھ یہ کسی انگریزی شاعر کی تفلید میں کیا تھا کیونکہ وہاں نظر آتا ہے ٹیس ایلی ایس یا ڈبلی او بی یا ایسی آئی یہ بات یہ ہے کہ جب ہم نے یہ جدید شاعری یا جسے بات لوگ بیمانی شاعری کہتے ہیں یا اوٹ پٹان شاعری کہتے ہیں شروع کی تو سوچا کہ یہ نام نظر محمد راشد یا راشد وحیدی بھی ہم کی زمانے میں لکھتے رہے یہ چلے گا نہیں اس کے ساتھ راشد وحید سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اٹھارویں صدی کے شاعر ہوں اگر کوئی چھوڑی سنامیں جدیدیت ہو تو یہ اطراف کرتا ہوں کہ اسے سٹنٹ کے طور پر بھائشتے وال کیا تھا بس وہ چرچل کا شگار اس کے حسیت ہوئی بھائی صاحب یہ جوڑ صاحب نے کہا تھا جب جدید شاعری کے بارے میں ان سے پوچھا گیا تو ان کا فکرہ تھا کہ یہ ذہنی کاہلی کا نتیجہ ہے انہوں نے اس کاہلی کا کوئی صحب نہیں کیا ظاہر ہے ہمیں دواری کاہل ہیں ایک ہر تک ہمیں اور بھی دنیا کی بہت سے کام ہیں جس وجہ سے وقت کم ملتا ہے لیکن کاہلی میں سمجھتا ہوں کہ فکر کی کاہلی اور زبان کی کاہلی یا فکر کی اشاری اور زبان کی اشاری تو مختلف چیزیں ہیں جوڑ صاحب کی شاعری میں ظاہر ہے کہ الفاظ کا ذخیرہ اتنا زیادہ ہے کہ پوری لغت اس سے تیار ہو سکتے ہیں لیکن اس سے یہ نتیجہ نکالنا کہ وہ ذہنی طور پر وہ شاعر ہشیار بھی ہے کہ شمار لفظ استعمال کرتا ہے یہ غلط ہے ذہنی طور پر ہشیاری میرے نزدیک فکر کی ہشیاری احساس کی ہشیاری ہے جو تنہا جوڑ صاحب ہی نہیں ہیں بہت سے ہمارے شاعری جن میں اس پسیل کی قائلی ملتی ہیں میں یہ بھی کہتا ہوں لیکن ملتی ہے دوسروں آپ کے خال میں زیادہ زینی قائلی کا ثبوت وہ دیتے ہیں زیادہ قائلی کا ثبوت وہ شاعر دیتے ہیں جن میں فکر اور احساس کی قائلی کہ آپ کی ایک جو نئی کتاب ہے لا مصابی انسان اس کے بارے میں آپ نے کہا کہ انسان مصابات کے رخ سے اور نسبت سے انسان اب محض ایک گم شدہ ہنسہ بن کے رہ گیا ہے جس کی قیمت نہیں معلوم ہے تو قیمت معلوم کرنے یا بھاؤ معلوم کرنے کی اب ضرورت ہے یا آپ اس کوشش سے بے نیاز ہو گئے ہیں نہیں اس کتاب کی اس علمان سے میرا مقصد دیئے تھا کہ لا جیسے الجبرے میں ایک نامعلوم قیمت ہے یعنی ہم جس چیز کو معلوم کرنا چاہتے ہیں اس کے لئے پہلے لا یا ایکس فرض کر لیں بعد میں اس ایک مساوات بناتے ہیں تاکہ ہم اس لا کی قیمت معلوم کریں تو تمام انسانی کوششیں اور خاص طور پر شائری موسیقی مصبری حتیٰ کہ بہت کوشش نہیں سائنس یہ یہ سب کوششیں انسان کی اس نامعلوم قیمت کو معلوم کرنے کے لئے ہیں یہ میری اپنی میرا اپنا نظریہ ہے اچھا آپ کی شائری ہے اب ہوں موسیقی اور دنیا سے دیشتر شائری میں ہوتا ہے لیکن لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ دل میں اُتھر جانے والی بات نہیں ہے آپ کی شائری میں شعوری کوشش کرنی پڑتی ہے آپ کو سمجھنے کے لئے تو میں سمجھتے ہوں کہ شیر کو محض اتنا آسان سمجھ لینا جیسے کہ ترم والا ہو یہ شیر کی نیگیشن ہے یعنی اس کی منفیت ہے شیر تو سمجھنے کے لئے کچھ وقت درکار ہے اس پر کچھ محنت کرنی پڑتی ہے کچھ کرنا پڑتا ہے لیکن اور اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ اس سے لذت حاصل نہیں ہوتا جتنی آپ کوشش کریں اس کے بار 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 آپ کی لذت میں اضافہ ہوتا چلایا ہے اور یہ نظریہ میرے نزدی غلط ہے کہ شیر پڑتے ہی دل میں اُتر جائے یہ نظریہ میں سمجھتا ہوں غلط ہے شیر کا یہ مقصد نہیں ہے کسی گیت کا تو ہو سکتا ہے کسی لطیفے کا تو ہو سکتا ہے لیکن شیر پہ یہ تاریخ میں یہ چیز شامل نہیں میں نے یہ محسوس کیا کہ آپ نے جتنی گہری اور جتنی بلوغت سے برپور شاعری اور نظمیں کئی ہیں ملک سے باہر رہ کر اس میں تخلیف کی بے بنا آمد میں اور ملک سے باہر رہنے میں کوئی تعلق ہے اس میں ضرور ہے میرا خیال ہے اب میں بھی کوئی فابولہ تو نہیں بنا سکتا کہ یہ ہمیشہ ہی ہو سکتا تاہم جہاں تک میرا آبنا تعلق ہے میں سمجھتا ہوں کہ باہر رہ کے کچھ لوگوں سے ملنے سے کچھ نئے تجربات ہونے سے نئی جگہیں دیکھنے سے نئی کتابیں پڑھنے سے شاید ایسا تجربہ پیدا ہوتا ہے ایسے تجربات بلکہ ذہنی تجربات پیدا ہوتے ہیں کہ آدمی نئی سوچ کا اہل ہو جاتا یعنی اس کے قابل ہو جاتا تو شاید یہ اثر پڑا ہو لیکن یہ ضرور نہیں کہ ہر شخص جو ملک سے راب رہے ہیں وہ برود بلکت حاصل ہو یہ شاید اس میں اپنی کوشش بھی شامل ہو تو آپ تو اثرسہ من سے باہر رہے ہیں ہماری یہاں ایک زمانے میں یعنی ولایت جانا بڑی بات تھی اور اب تو خیر ولایت کا سفر چیچوں کی ملیاں تر جانے کے برابر ہو گیا اب شاید امریکہ جانا بڑی بات ہے میں جو معلوم ہے ایک خاتون کے بارے میں وہ گئی ہیں امریکہ تو جب لوٹی ہوں تو ان سے پوچھا گیا کہ کینیدا بھی گئی تھی کہا جی ہاں ان سے کہا کسی نے کہ نائیگرہ دیکھی کہنے لگے ہاں کتنی سویچ ہیں کتنی اچھی ہیں امیر ہونے کے بعد جو کوئی غرور نہیں ہے